بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین کل عمران خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی لطیف خوصہ صاحب سے عمران خان صاحب ان کی رہائش کا گئے تھے اور وہاں پر ان کی خیریت دریافت کی اور ملاقات کی اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے کچھ ریکویسٹ کی تھی سردار لطیف خوصہ سے اور اس ملاقات کے بعد آج ایک اور بڑی ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات لطیف خوصہ احتزاز احسن اور چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کے درمیان ہوئی ہے اس ملاقات کی ایک تو اندرونی کہانی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور دوسرا احتزاز احسن اور سردار لطیف خوصہ جو ہیں ان دونوں کی جانب سے ایک گیم آن کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کو ایک پیٹیشن ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی تھی اس پیٹیشن میں بڑی اہم پیشفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی اس سوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے سردار لطیف خوصہ جو ہیں کل ان کی رہشگاہ پر جا کر ان سے یہ کہا گیا تھا کہ جو بلوچستان میں وکیل کے قتل کا معاملہ تھا یہ معاملہ اس میں چونکہ عمران خان بھی نامزد ہیں تو اس معاملے کو لطیف خوصہ جو ہیں وہ دیکھیں اور عمران خان کی جانب سے وہ یہ جو کیس ہے وہ لڑیں اور کل کی ملاقات کے بعد بڑی پیشرفت یہ سامنے آئی ہے کہ آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اس اقدام کو چیلنج کیا گیا ہے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے قتل کے مقدمے میں نامزدگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دی بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست وکیل لطیف خوصہ کے ذریعے دائر کی درخواست میں ایف آئی آر کو کل ادم کرانے کی استدا کی گئی ہے اس کے علاوہ درخواست گزار کو سیاسی مقدمہ مقاسد کے لیے مقدمے میں نامزد کیا گیا یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ درج کیا گیا مقدمہ آئین کے آرٹیکل نو دس اور چودہ کی خلاف ورزی ہے ٹھوس شواہید کے بغیر سابق وزریعظم کو مقدمے میں طلب نہیں کیا جا سکتا انصداد دہشتگردی عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جو ہیں وہ قانون کے خلاف ہیں بلوچستان ہائی کورٹ نے تحقیقات میں مداخلت نہ کرنے کا کہتے ہوئے درخواست خارج کر دی تھی کوئٹا کے شہید جمیل کاکڑ پولیس ٹیشن میں چیئرمن عمران خان کو نامزد جو ہے وہ کیا گیا تھا تو کل کی ملاقات کے بعد یہ بڑی پیشرف سامنے آئی ہے اور یہ جو کیس تھا جس کیس میں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ نامزد کر لیا گیا اور یہی وہ کیس تھا جس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف بھٹو طرز کی کاروائی کرنے کے حوالے سے جو چہمگوئیاں تھی یا جو باتیں تھی وہ چل رہی تھی تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے بہت بڑا سٹیپ ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے خاص طور پر کل عمران خان صاحب کی ملاقات کے بعد آج لطیب خوصہ کی جانب سے یہ جو درخواست ہے وہ عمران خان کی طرف سے دائر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کر دی گئی ہے اور اس میں مزید کچھ اپ ڈیٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس درخواست کے اوپر ڈائری نمبر جو ہے وہ بھی لگا دیا ہے ریجسٹر آفیس کی جانب سے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر کوئی اعتراض آئید نہیں کیا گیا اور ریجسٹر آر کی جانب سے اس درخواست پر چوبیس بیالیس بٹا دو ہزار تئیس جو ڈائری نمبر ہے وہ لگایا گیا ہے یہ آج ہی اس کو چیلنج کیا گیا اور ڈائری نمبر لگا دیا گیا اب یہ ہے کہ یہ درخواست فکس کی جائے گی چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کی جانب سے کسی بھی بینچ میں یہ چیف جسٹس کی سواب دید ہوتی ہے لیکن بری ڈویلپمنٹ تھی جو اس کے سامنے آئی پھر اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک اور بھی بری ڈویلپمنٹ سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج اچانک سے لطیف خوصہ صاحب اور اتزاز احسن صاحب یہ دونوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں اور ان دونوں نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال سے آلموسٹ آدھے گھنٹے کی یہ جو ملاقات تھی وہ رہی ہے اور اس ملاقات کے اندر ڈسکشن جو ہے وہ کیا ہوئی ہے یہ سنیے اس ملاقات میں ایک تو سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف جو درخواستے دائر کی گئی ہیں اتزاز احسن کی جانب سے بھی درخواست دائر ہے تو بارال ان درخواستوں کو جلدی سے سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے ایک تو جو گفتگو ہے وہ اس ملاقات کے اندر ہوئی ہے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے پھر اس کے علاوہ سیویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواست جلد سماعت سماعت کے لیے مقرر ہونے کا جو امکان ہے وہ بھی ظاہر کیا گیا ہے اس ملاقات کے بعد اور پھر اس کے علاوہ ملاقات ملکی موجودہ سروتحال سمیت دیگر قانونی عمود پر کو بھی زیر بحث جو ہے وہ لائے گیا اور نہ صرف یہ بلکہ جب یہ ملاقات ختم ہوئی تقریباً آدھے گھنٹے کی اس کے بعد لطیف خوصہ اور اتضاد احسن سے جو گفتگو تھی وہ بھی کی گئی اور اس گفتگو میں انہوں نے کیا کہا ہے یہ بھی سنیں لطیف خوصہ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ کیسز جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے سے متعلق گفتگو ہوئی ہے امید ہے ہمارے کیسز جلد سماعت کے لیے مقرر ہوں گے ہم نے ویسے جلد سماعت کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے یعنی کہ انہوں نے جو اپنی درخواستیں ہیں اس کے پر متفرق درخواست بھی دی ہے کہ جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائیں لیکن یہاں پر اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں سردار لطیف خوصہ صاحب کہ ان کے جو سپینڈنگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے چیف جسٹس سے کہ وہ ان مقدمات کو جلدی سے سماعت کے لیے مقرر کر دیں اب وہ کون سے کیسز ہیں ایک تو اتضاد احسن صاحب نے جو دائر کر رکھی ہے پیٹیشن فوجی عدالتوں کے خلاف اور دوسرا لطیف خوصہ صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب کی حوالے سے جو بلوچستان مرڈر والا معاملہ ہے اس میں جو آج ہی پیٹیشن دائر کی ہے لیکن ان ساری چیزوں سے خطرناک ایک اور معاملہ یہ ہے بڑی خبر یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ جو ہیں انہوں نے بھی فوجی عدالتوں کے خلاف جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی ہے اس سے پہلے سیول سوسائٹی کی جانب سے بھی ایک درخواست سامنے آئی تھی تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک تو کچھ انڈویجولز اور انڈویجولز بھی عام شہری نہیں سابق چیف جسٹس پھر اس کے بعد اتضاد احسن بڑے نام اور پھر اس کے بعد سیول سوسائٹی کی جانب سے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست آنا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنا اور پھر یہ ملاقات ہونا تو آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بہت بڑی ہیپننگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے جا رہی ہیں اب اس درخواست میں سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ کی جانب سے کیا کہا گیا ہے یہ سنیے گا انہوں نے یہ صدا کی ہے کہ عام عدالتے ہوتے ہوئے ملٹری کورٹس کے ذریعے سیولینز کا ٹرائل غیر آئینی قرار دیا جائے آرمی ایکٹ کے سیشن سیشن کا آگے انہوں نے حوالہ دیتے ہو کہا کہ آئین میں دیئے گے بنیادی حقوق سے متصادم ہے جنہیں کالدم قرار دیا جائے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے حوالے کیے گے افراد کو کہاں رکھا گیا ہے اس کا ڈیٹا طلب کیا جائے ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے ٹرائل کو غیر قرار دیا جائے عدالت ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے بھیجے جانے والے ملزمان کو فوجداری عدالتوں میں ٹرائل کے لیے سیول آتھارٹیس کے حوالے کرنے کا حکم جاری کرے ملٹری کورٹس کی تمام کاروائی روکنے اور کوئی بھی حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روکا جائے اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ درخواست گزار کا مقصد کسی سیاسی بستگی کے بغیر عام شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے اچھا اس میں آگے وہ اپنا بتانے کے عام شہریوں کے خلاف کیس چلانے کا فورم کرمینل کورٹس ہیں تو بارہل یہ سابق چیف جسٹس کی جانب سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی ایک اہم درخواست جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے تو یہ بہت ساری درخواستیں کٹھی ہو چکی ہیں اور پھر اس کے بعد ملاقات اور اس ملاقات کے بعد یہ کہنا کہ اس کو جلدی سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے اور پھر اس کے ساتھ اساتھ ایک اور جو بری ڈولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک جو درخواست تھی فوجی عدالتوں اگینسٹ غالباً اعتزاد احسن صاحب کی اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو سٹار آفیس ہے جو ڈائری نمبر ہے وہ اس درخواست کے اوپر الارٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ چودہ ایک سو اسی ابھی یہ جو ڈائری نمبر سامنے آیا ہے چودہ ایک سو اسی یہ جو ہے وہ ڈائری نمبر الارٹ کر دیا گیا ہے سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر ڈائری نمبر الارٹ کیا گیا ہے تو اس ڈائری نمبر کے بعد جو آگے کا پروسیس ہوگا جو نیکسٹ کا پروسیس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اب ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا اور جس طرح سے آج ملاقات بھی ہوئی ہے اور ملاقات کے بعد یہ جو کچھ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جو ڈائری نمبر کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس سے یہی امکان ہے کہ اس ہی ہفتے کے اندر ہی یہ جو ساری درخواستیں ہیں یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گی عمران خان کی وہ مرڈر کے حوالے سے جو بلوچستان والی جو کیس ہے اور دوسرا یہ جو فوجی عدالتوں والا کیس ہے تو دو بہت ہی امپورٹن ڈیولپمنٹس تھیں اچھا پھر اس کے علاوہ نیکسٹ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا پیپلز پارٹی کی حوالے سے پیپلز پارٹی نے بڑی وکٹ اڑاتی ہے مسلم لیگ نون کی اور یہ وکٹ انہوں نے اڑائی ہے جو چیئرمنٹ پی سی بی ہیں نجم سیٹھی صاحب اس حوالے سے اور شہباز شریف نے زوکہ اشرف کا جو نام ہے وہ ریکمنٹ کر دیا ہے چیئرمنٹ پی سی بی کے لیے اس سے پہلے نجم سیٹھی کے حوالے سے کافی زیادہ کلیشیس چل رہے تھے شہباز شریف چاہتے تھے انہوں نے نجم سیٹھی کو لگانا چاہتے تھے لیکن آسف ذرداری بلکل اڑے رہے ڈٹے رہے کہ نہیں نجم سیٹھی نہیں ہوں گے انہی کا ہی بندہ ہوگا اور ان کا بندہ کون ہے وہ زوکہ اشرف ہوگا اور آج یہ ہوا ہے کہ بلاخر بلاخر مسلم لگنون کو پیچھے اٹنا پڑا اور ایک بڑی وکٹ تھی ان کی نجم سیٹھی اس کو جو ہے وہ فارق کیا گیا اور انہیں فارق ہونا پڑا دستر بردار ہونا پڑا اور اب جو زوکہ اشرف ہیں ان کو آگے کر دیا گیا سفارش اور آج چونکہ بیس تاریخ ہے تو کل جو ہے وہ یہ ڈیسیجن لیا جائے گا اور زوکہ اشرف کو چیئرمن پی سی بی نامزد بقارہ طور پر کر دیا جائے گا اور یوں آسف زرداری نے اپنی یہ جو ضد ہے وہ منع لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا نمبر پر ایک اور ڈیولپمنٹ بھی اسی طرز کے معاملے پر یہ ہوئی ہے کہ جو کلیشیز اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان چل رہے تھے اس پر شہباز شریف نے اپنی ہی پارٹی کا بڑا ایک امپورٹنڈ اجلاس آج کیا ہے اور اس اجلاس کے اندر جو لیگی رہنما ہے ان سے ایک آئے کہ آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف پیپلز پارٹی کے رہنماوں کے خلاف کسی طرح کی بھی کوئی بھی جو بیان بازی ہے وہ نہیں کریں گے تو برحال یہ کلیشیز جو ہیں وہ اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے آغاز کے ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات بھی سامنے آ چکے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان میں مزید تیزی بھی آئے گی تو برحال فی الحال تو مسلم لیگ نون کی جانب سے خود کو جو ہے وہ بیک فوٹ پر کیا گیا ہے برحال آسے زرداری نے فرنٹ فوٹ پر کھیلتے ہوئے اپنی بات منواتے ہوئے چیئرمن پی سی بی کا عوضہ لے لیا ہے اور کہنا ان کا یہی تھا کہ چونکہ کھیلوں کی عزارت ہمارے پاس ہے تو اس میں آگے بندہ بھی ہمارا ہی ہوگا اور جو گزشتہ دنوں معاملہ ہوا تھا چیئرمن نادرہ کا تو پھر وہ بھی اسی کا ہی ایک رییکشن آپ کہہ سکتے ہیں یا کیونکہ وہ جو داخلہ تھی وہ نون لیگ کے پاس تھی اور تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید جو چیئرمن نادرہ ہیں وہ آسے زرداری کے بندے ہیں تو وہاں پر پھر نون لیگ نے کہا کہ نہیں جی ادھر بھی ہمارا بندہ ہونا چاہیے تو ان سے استیفہ جو ہے وہ لیا گیا تارک ملک صاحب کی جانب سے جو استیفہ تھا وہ دیا گیا اور تارک ملک صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ان کو اٹھایا گیا پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو انہوں نے واپس انہیں یہاں پر اپوائنٹ کیا اور پھر اب مسلم لیگ نون یا خیر ابھی تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے لیکن نون لیگ کی وجہ سے انہیں اپنے جو عوضہ ہے وہ چھوڑنا پڑا یا مستعفی ہونا پڑا تو برحال یہ اس حوالے سے بھی ڈولپمنٹ تھی پھر اس کے علاوہ بنی گالا میں ایک ملاقات کا اس وقت جو شور ہے وہ بھی چل رہا ہے اب بنی گالا میں کیا ہوا بسیکلی عمران خان صاحب جو تھے ان کی کل چونکہ پیشیاں تھی زمانت کی درخواستیں تھی ان کی سولہ زمانت کی جو درخواستیں تھی ان میں عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا تو برحال یہاں پر پیشی کے بعد عمران خان صاحب جو تھے وہ گئے بنی گالا میں اور بنی گالا میں عمران خان صاحب کی جانب سے کچھ دیر کے لیے قیام کیا گیا اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب واپس بنی گالا سے روانہ ہوئے اور پہلے رستے میں جاتے ہوئے سردالتی خوصہ سے ملاقات کی ان کی رہائشگاہ پر خیریت دریافت کی اور پھر اس کے بعد وہ زمان پارک میں گئے اور کل اس حوالے سے عمران خان صاحب سے سوال بھی ہوا تھا بنی گالا کے حوالے سے کہ آپ یہاں پر رہتے تھے ایکٹیوٹیز چلتی تھی عمران خان صاحب نے کہا کہ بلکل وہ اس کو مس تو کر رہے ہیں اور وہ واپس بھی آئیں گے لیکن یہاں الیکشنز کے جو معاملات ہیں یہ سنبھل جائیں پھر اس کے بعد وہ بنی گالا واپس آئیں گے فیلال تو وہ زمان پارک سے جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں گے بارال بنی گالا میں جب عمران خان صاحب گئے ہیں تو اس کے بعد اہم ملاقاتوں کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ شاید عمران خان صاحب کی وہاں پر کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے بعد جو حکومتی حلقیں ہیں ان میں جو بچینی ہیں وہ بڑی ہے کہ آخر عمران خان صاحب نے یہ جو ملاقاتیں ہیں وہ کن سے کی ہیں لیکن جو تشویش ہے یا جو بچینی ہیں خیر ان دنوں ویسے ہی نون لی کے اندر اور حکومتی حلقوں کے اندر اس وقت بڑھتی جا رہی ہے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے تمام ہتھکنڈے عمران خان کی اگینسٹ افلاف ہو چکے ہیں عمران خان تو بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آ گیا ہے تو بالحال اس ملاقات کے بعد یہ اب کہا جا رہا ہے کہ بزید جو کچھ تشویش ہے وہ بڑھ چکی ہے آخر میں ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ آج ابھی لیٹس ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اسد کیسر ان تینوں کی زمانت کی درخواست جو تھی محفوظ تھا زمانت کی درخواست کے اوپر اور ان کی جو زمانت تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی اور اس کے بعد اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جو تھے انہوں نے خود بھی چونکہ یہ فیصلہ سنا لیکن فیصلہ سننے کے فوراں بعد اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جو تھے وہ تو دونوں چلے گئے ایف ایٹ کے چہری سے اور کافی زیادہ ویڈیو بھی ان کی ایک وائرل ہو رہی ہے جس میں کافی تیز سے وہ چلتے ہوئے جو ہے وہ بچ بچ آ کے اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں اور اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر اور ایک ہی گاڑی میں روانہ ہوتے ہیں جبکہ اسد کیسر صاحب کے حوالے سے بھی کنفرم تو نہیں ہے لیکن یہ اطلاع آ رہی ہے کہ یہ زمانت مسترد ہونے کے بعد ان کی جو گرفتاری ہے وہ ہو چکی ہے ان کو وہیں سے جو گرفتار ہے وہ کر لیا گیا ہے تو یہ اس وقت پاکستان تحقیق انصاف کے رہنماؤں کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں تقریبا آج تین بجے کے قریب قریب یہ جو فیصلہ تھا وہ سنایا گیا سوری تین کے قریب قریب غالباً فیصلہ محفوظ کیا گیا اور کوئی ساڑھے تین کے قریب یہ جو فیصلہ تھا وہ سنایا گیا ٹائمنگ مجھے یاد نہیں ہے لیکن کچھ دیر قبل ہی ابھی یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے تو اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب تو روانہ ہو گئے تیزی سے ایک ہی گاڑی میں دونوں بیٹھ کر بارال اسد قیسر صاحب جو ہے وہ غالباً پکڑے گئے ہیں تو رائے کا اظہر کیجئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے جاتے دیجئے اللہ حافظ